اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو لے جی پہلے کی طرح آج بھی میری ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے آپ کو میرے تھم نیل سے ہی پتہ لگ چکا ہوگا تو اپنے ویڈیو کو بلکل سکیپ نہیں کرنا آپ نے لاستک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور جو چینل پر نہیں ہے نا وہ جلدی جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو ایسی اچھی اچھی ٹیپس اور ٹریکس دیکھنے کو ملیں گی جس سے آپ کی گھر کی زندگی کچن کی زندگی ہو جائے گی آسان تو ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ون کی طرف تو ٹیپ نمبر ون جی میری یہ ہے اگر ہم گھر میں جو کپڑوں والی ہیں اس کو تھوڑے دن کے لیے اگنور کرے تو کپڑوں کا ایسے دھیر لگ جاتا ہے اور اکثر اوقات ہر گھر میں ہی میرے خیال میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جہاں ہم کپڑے وغیرہ ہینگ کرتے ہیں وہاں بے شمار ایسی چیزیں ہم رکھ دیتے ہیں جو یوزیبل نہیں ہوتی یعنی کہ ایکسٹرا ڈوبٹے ایکسٹرا چادریں وغیرہ اور ان سب کو سمیٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اور ہمارے گھروں میں ایسی شرٹس تو ضرور ہوتی ہیں ہسمنٹ کی ہو جائیں بیٹوں کی ہو جائیں ضرور ہوتی ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بازو جال جاتے ہیں یا بچوں کو شرٹس وغیرہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں تو اس کو اب ہم نے زائع بلکل نہیں کرنا ہم نے کیا کرنا ہے ایسے ہم شرٹ کو نیجے سے پکڑ کے نہ ہم نے ڈال دینا ہے شرٹ کو چونٹ اور اس سے اتنا اچھا میں آپ کو ارگنائزر بنانا بتاؤں گی نا کہ آپ کی علماری ہو جائے گی نیٹ اینڈ کلین اور اب جی دیکھیں نیچے والے حصے کو میں نے چونٹ ڈال دی اب میں ڈوری سے اس کو باندھوں گے اگر آپ کے پاس ڈوری نہ بھی ہو تو کوئی آپ کپڑا لے لیں کوئی پیس لے لیں اس سے اس کی گھرہ باندھے بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گھرہ جو ہے نا وہ مضبوطی سے باندھ نہیں ہے اور اب میں اس کو دو سے تین گھرہ لگا لوں گی تاکہ اس کی جو مضبوطی ہے وہ قائم رہا اور ادھر دیکھیں جی میں نے اس کو ڈال دی چونٹ اور اب جو اس کے بازو باہر لٹک رہے ہیں اس کے بازووں کو کر لیں گے ہم اندر والے سائٹ پہ اور ایسی شرٹس ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اب اگر کسی کوئی شرٹ چھوٹی ہو جائے کوئی اسری بغیرہ لگ جائے تو آپ نے اس شرٹ کو چھوٹا وہ ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے اپنی علماری کا گند ختم کرنا ہے اور اس کے بازو بھی میں نے اندر کر لیں اور بازو اندر کرنے کے بعد اب بس ہم لے لیں گے ایک ہینگر اور ہینگر کی مدد سے ہو جائے گی ہماری ساری علماری نیٹ اینڈ کلین اور اب جی میں نے اس میں ہینگر لگا دی اور ہینگر لگانے کے بعد اوپر والی جو اس کا بٹن ہے اس کو بھی ہم کر دیں گے بند اور جب کمپلیٹلی آپ نے یہ میری ٹپ کو دیکھ لینا ہے تو آپ نے انشاءاللہ یاد ہی کرنے کے کتنی زبردست ٹپ میں نے آپ سے کر دی ہے شیر اور اب جی یہ میرے پاس ادھر گتہ تھا ریجسٹر کا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو کوئی بھی اگر آپ کے پاس ہارڈ والا وہ گتہ ہو آپ اس میں رکھ دیں اور اس کو ایسے سیٹ کر دیں اور یہ اس کو سیٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو کیا کروں گی علماری میں ہم اس کو لٹکا لیں گے اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ ہمارے کتنے کام آنے والی ہو اور یہ دیکھیں اب لٹکانے کے بعد یہ میرے پاس میری بیٹ شیٹس ہیں جو کافی زیادہ ادھر گند مچا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے اب جتنی مرضی آپ اس میں بیٹ شیٹیں رکھیں بچوں کی پینٹس رکھیں بچوں کی شیٹس رکھیں سٹرولرز وغیرہ رکھیں جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹر چیزیں ہم اس سائیڈ پہ پھینک رہے تھے جس کی وجہ سے ہماری علماری اتنی زیادہ میسی لگ رہی تھی اور اب یہ دیکھیں یہ میں نے دو دسترحان رکھ دی ہیں بیٹ شیٹ رکھ دی ابھی اوپر بھی ہم کافی زیادہ سمان رکھ سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں جی کبرڈ بھی ہماری ہو چکے ہیں نیٹ کلین اور آپ نے دیکھا نا کہ ایک ہینکر کی مدد سے ہم اپنی پوری علماری کو کر سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین اب آپ ایسے ہی اور شیٹ کے اورگنائزر بنا کر بچوں کی پینٹس رکھیں ٹی شیٹس رکھیں کچھ بھی رکھیں ہے نا میری یہ ٹی پاپ کے لیے زبردست اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو کی طرف ٹیپ نمبر ٹو جی میری کچنس ریلیٹڈ ہے اکثر گھر میں ہم میچ باکس اکٹھے لاتے ہیں تو ان کو رکھنے کا اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کبھی کسی ڈرامے بکھری پڑی ہوتے کبھی کسی ڈرامے تو میں نے ایک اورگنائزر گھر کا بنایا ہے ہمارے گھر میں ٹیشو تو آتے ہی ہیں اور جب ختم ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ڈبے کو پکڑتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں تو ان کو ضائع مت کریں ان کے کور کو ڈبے کو اوپر سے کٹ کریں اور نیچے والے پارٹ میں ارام سے آپ میچ باکس کے ایک پیکٹ کیا دو سے تین بھی بنا کر رکھیں تو آ سکتے ہیں اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کچن میں کام آنے والے چیزیں ہیں گھر میں ہی مجود چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں ان کو پورا کر لینا چاہیے کیونکہ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے تو بس ایسے گھر میں ہی مجود چیزوں سے ہمیں کچن کو ارگنائز اور گھر کو ارگنائز کر لینا چاہیے تو ادھر جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اور ٹپ نمبر تھری جی میری ایک بلکہ چٹنی کی حوالے سے اور جب بھی اس کو بنانے کا ٹائم آتا ہے آپ کو پتہ ہے پھر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے پودینہ بنائیں دھنیا بنائیں اور پھر اس کو واش کریں پھر اس کو چٹنی بنائیں تو روز اور اس کی جنجر سے جان چھڑائیں بس ویک میں ایک دفعہ بنا کر اس کو فریز کر کے کیوبز بنا کر رکھ لیا کریں اور اب میں اس میں پودینہ ڈال دیا ہے اور ہرا دھنیا ہری مرچے لسن ادرک اور سرکوٹی لال مرچے نمک اور اس میں زیرہ بھی شامل کروں گے اور اس کو کر لیں گے ہم بلینڈ اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری چٹنی اگر پندرہ دن بھی پڑی رہے تو اس کا کلر بلکل حراب نہ ہو اور نہ ہی ٹیسٹ حراب ہو تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو پانی ڈال کر ہلکا سام پانی ڈالیں گے اور اس کو کر لیں گے بلینڈ اور پھر بھر لیں گے آئیس کیوب میں اور جب آئیس کیوب ہمارے گھر نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں پھر ہمیں لینے چاہیے ایک فلیٹ پلیٹ اور اس میں جو ہم نے چٹنی بنائی ہے اس کو سارا پھلا دینا چاہیے اور پھلانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو رکھ دیں گے فریزر میں اور فریزر میں اس کو اوور نائٹ کے لئے رکھیں اور صبح مورننگ میں اٹھیں اور اس کے آپ خود نائف سے بنا لیں کیوبز اور جن کے گھر میں آئیس کیوبر نہیں ہیں وہ بھی ایسے چٹنی کے کیوبز بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں اس کے کیوبز بنا لوں گی اور کیوبز بنانے کے بعد آپ اس کو کسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھ لیں کسی شوپر میں ڈال کر رکھ لیں اور جب ابھی آپ کا دل کرے چٹ پٹی چٹنی کھانے کو تو آرام سے کیوبز نکالیں اور دہی میں ڈالیں اور جھٹ پٹ آپ کی چٹنی رائتہ ہو جائے گا تیار تو ہے نا یہ بھی میری زبردست ٹپ آپ لوگوں کے لئے اور ادھا جی آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف تو ٹپ نمبر فور بھی میری کپڑوں کے حوالے سے ہے اور یہ دیکھیں گھر میں ایسے سٹرولرز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہر گھر میں ہی کافی زیادہ سٹرولرز ہوتے ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں مائیں بھی ہوتی ہیں تو سب ظاہرے سٹرولر وغیرہ تو پہنتے ہیں اور سٹرولر کو رینج کر کے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سارے سٹرولر کو ایک ہینگر میں میں کیسے سٹ کروں گی میں آپ کو بتاتی ہوں جس سے آپ کے بھی زندگی ہو جائے گی بلکل آسان تو ہم نے کیا کرنا ہے ایک میں نے لے لیا ہے ہینگر اور یہ سٹرولر کو ہم لگا لیں گے تیہ ویسے آپ تیہ نہ بھی لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ دیکھیں سٹرولر کو میں نے ہینگر میں رکھا ہے اور اب جو باقیس کا پارٹکس کو میں نکال دوں گی اس سراخ میں سے اور یہ دیکھئے گا آپ کیسی زبردستی گھرہ لگ جائے گی اور تقریباً ایک ہینگر پہ دس سے بارہ سٹرولر یا پندرہ بھی ہم آرام سے رکھ سکتے ہیں اب ون بائی ون کر کے میں رکھتی ہوں اور آپ کو میں ساتھ ہی اس کا پروف بھی دکھاؤں گی اور اب یہ دیکھیں اس کو جو نیچے کی ہے نیچے والے پارٹ میں سے جو باقی سٹرولر ہے اس کو گزار دیں اور اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے جتنے بھی آپ کے پاس سٹرولرز ہیں یا دپٹے ہیں آپ دپٹے کو بھی ایسے ایک ہینگر میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور یہ میں گھرا لگا لگا کر رکھ رہی ہوں اور ان کو جتنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 سے 15 بھی دپٹے سٹرولر ایک ہینگر میں ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب دپٹے اور ہینگر سٹرولر ایک ہینگر میں سمیٹھے چاہیں گے تو آپ یقین کر کہ ہماری کبڑ بہت زبردست اورگنائز بھی لگے گی اور ساف ستری بھی لگے گی اور ادھر دیکھیں جی میں نے کتنے زیادہ سٹرولر لٹکا لیے ایک ہینگر پہ اور ابھی بھی اس میں سپیس ہے ہم اس میں اور بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو دیکھانا کہ بس ایک ہینگر سے پھر ہم نے کتنے زیادہ کپڑے سمیٹ کر رکھ لی اور ہماری کبڑ ہوگی نیٹ کلین تو یہ بھی میری ٹیپ آئی ہے نا آپ کو پسند اور ادھر جی آ جاتے ہیں ٹیپ نمبر 5 کی طرف اور ٹیپ نمبر 5 بھی میری بڑی ضبط سونے والی ہے اکثر گھروں میں ہم بچوں کے لیے ٹائٹس وغیرہ لائیں تو ہم مارکٹ سے تو لے آتے بڑ جب گھر آتے بچوں کو وہ تنگ ہوتی ہے تو اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بار بار مارکٹ بھی جانا پڑے اور ادھر جی ہر گھر میں چیٹس وغیرہ تو ضرور ہوتی ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے وہ ٹائٹس یا لیگی جو بھی آپ کو بچوں کو لگ رہا ہے کہ ٹائٹ ہے تو آپ نے لے لے کرسی تو ہر گھر میں ہوتی آپ نے وہ ٹائٹس وہ ٹائٹس چڑھا دینا ہے کرسی پہ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو یہ کتنی ٹائٹ ہے تو اس حساب سے بس آپ کرسی پہ چڑھا دیں اگر زیادہ ٹائٹ ہے تو زیادہ نیچے کر دیں اور اگر تھوڑا سا فرق ہے تو تھوڑا سا اوپر ہی رہنے دیں مگر یہ کہ یہ پرفیکٹ پوری آ جائے گی اور یہ بھی بڑا اثینٹک طریقہ ہے ٹائٹس کو لوس کرنے کا تو مجھے پوری میں دیکھیں میری یہ ٹپ بھی آپ کے لئے ضرور کارامت ہوگی اور آپ کو پسند بھی ضرور آئے گی اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کے اینڈ نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ